ہی گائیز تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی یوزفول سے ہے کہ آپ دوسرے کے کس طریقے تو بہت سارے کپڑے رکھ سکتے ہیں اب آپ کو کپڑے دونے کی رکھنے کی تینسل لینے کی بلکہ کی ضرورت نہیں ہے کیا ہے کس طریقے تو حصہ اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو پورا دیکھیں اور ویڈیو پسندنا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اس لیے آپ کو بہت 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 بھی لیکن شروع ویدی لیمتے ہیں جب ہمہاری ایک چین فیکے حال دینے گئے ہم جب اچھیz کے نہیں رہی سکتے ہیں لیکن رہی ہماری شروع ہے اس لئے ہمیں یہاں پر مست رہی ہے اور ہمیں یہاں پر مست رہی ہے مطلب 3-4 ویدی جیزیس کی ضد حرارت پڑے گی تو جو بھی useless ہو جاتے ہیں آپ ان ٹوپس کا use کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے کی برسز خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے گمز کو حام پہنچاتے ہیں تو ان کا یوز کر سکتے ہیں اور پر 6 مہینے کے بعد تو ہمیں انہیں ریٹائر کر دینا ہوتا ہے تو 6 مہینے کے بعد جب ہم ریٹائر کر دیتے ہیں تو ان ٹوپس کو رکھ لیسے ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کلیننگ وغیرہ تو ان سے کری سکتے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کپڑے وغیرہ بھی ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں کیسے تو یہ دیکھیں یہاں پر دو برسز میں لیے ہیں ان کو اس طریقے سے آپس میں میں نے جوائن کر دیا ہے جوائن کرنے کے لئے میں نے ایک دھاگے سے بس ان کو یہاں پر اس طریقے سے اچھے سے میں یہاں پر نوٹ کر کے باندھوں گی تو یہاں پر میں نے تھوڑی مضبوط پہلی ڈوری لیے بکاوز ہم آرگنائزر بنا رہے ہیں تو تھوڑا اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے بکاوز ہم اس پر کپڑے وغیرہ ہنگ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں جو باندھ دیا ہے میں نے اور یہ ایکسٹرہ کٹ ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک ہنگر بنائیں گے کیونکہ ہم اس کو ہنگ کریں گے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر اسی طریقے سے چھوٹا سا دھاگا اس میں ڈھال کے اور یہاں پر اوپر کی طرف ہلکا سا ہول کر کے اور یہاں پر اس طریقے سے نوٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں یہ ہول بن گیا اب آپ اس کو اس کسی بھی چیز میں ہنگ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اس پر کپڑے وغیرہ کیسے ہنگ کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ اس میں آپ کپڑے وغیرہ کس طریقے سے ہنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہمارے بچوں کی ٹی شرٹ شرٹ یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو اس میں بہت دیسی طریقے سے ہنگ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ہینگ ہو کے تیار ہو گیا ہے اور چلے میں آپ کو اس کو مطلب دکھاتی ہوں آپ مطلب اپنے لگا کے کس طریقے سے ہینگ ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ ہینگر بنا سکتے ہیں اور کپڑوں کو اچھے سے آپ اپنی علمی رایا کورٹ میں کئی پر بھی ہینگ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر وائز آپ وینڈو یا مطلب دور وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی کلپ لگا کر اس طریقے سے اپنے کپڑوں کو ہینگ کر کے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بچے اکسل داگ وغیرہ لگا کر لے آتے ہیں کپڑوں پر جن کو نکالنا ہمارے لیے بہت زیادہ مسکل ہوتا تو شرٹ وغیرہ چلوگ کیل ہوتا ہے کبھی بھوش کرنے کا من نہیں کرتا ہے تو اگر اس طریقے کا سٹین ہے تو آپ روم میں بیٹے بیٹے بھی ہٹا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں چاہیے بس آپ کو جہاں پر سٹین لگا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا کالگیٹ لگا دینا ہے کالگیٹ کو ہسا بھی آپ لے سکتے ہیں اور اگر وائٹ والا کو جو کالگیٹ نکلتا ہے وہ ہو تو زیادہ اچھا ہے تو یہاں پر میں بھی تھوڑا ٹرائی کر رہی تھی بکاوز وائٹ والی سے تو میں نے ٹرائی کیا ہے تو ریڈ دیئے کلوز اپ بھالا تھا میں نے اس کو بھی ٹرائی کیا بات اس سے بھی ریجلٹ اچھا ہی آیا تو یہاں پر ہلکے سے میں نے سکرپ کیا ہے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے ہلکا سا آپ کو ایک دو نٹ تک اس طریقے سے سکرپ کرنا ہے اس کو اچھے سے اور یہ دیکھیں گے آپ دیکھتے دیکھتے داگ بہت زیادہ ہلکا پڑ جائے گا یہاں پر اور بس ابھی میں نے یہاں پر کوئی بھی سوپ بغیرہ یوز نہیں کیا ہے سکت میں اسی کو ہی طریقے سے کر رہی ہوں اب اس کو میں پانی سے واش کر دوں گی دیکھئے یہاں پر اور یہ دیکھیں داگ جو ہے بلکل ڈل ہو چکا ہے ہلکا سا وہ آپ کوئی سا بھی جو بھی آپ وہ ڈیٹرجن بغیرہ لگاتے ہیں جو بھی یوز کرتے ہیں بس اس کو یہاں پر برچ پر لے لینا ہے اور اس ٹوٹ برچ سے ساف کنے سے کیا ہوتا ہے کہ پورا ایک تو شرٹ پر نہیں لگتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بڑا والا برچ چلا رہے تو پوری شرٹ پر لگتا ہے داگ پر پر فرک طریقے سے کام نہیں کر پاتا ہے تو اگر چھوٹا موٹا داگ ہے تو آپ کالگیٹ سے اور مطلب ٹوٹ برچ کی ہرپ سے اسی ایریا پر کام کر سکتے ہیں اچھے سے تو یہ دیکھیں یہاں پر بلکل اچھے سے کلین ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو ہلکا سا سپورٹ دکھائی دی رہا ہے جو کہ یہ ڈرائے ہو جائے کی نا تو بلکل بھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا میں اس لیے ڈرائے نہیں کر رہی فکرس آپ کو لگے گا چینج کر دیا یہ وہ تو یہ بلکل اگر آپ ڈرائے کر ہو جائے گا تو بلکل بھی یہ سٹین نہیں دکھائی دی تو چلیے بناتے ہیں اپنا تیسرا اورگنائزر تو یہاں پر جو اورگنائزر بنا لیے اس میں بہت سارے کپڑے ہنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں یہاں پر سب سے پہلے تین ٹوٹ بیس کی سرورت پڑے گی اور ان میں ہم ہول کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر پہلے ہم یہاں پیچھے ہول کریں گے اگر پر فیکٹ نہیں لگا تو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا کر ہول کریں گے تو اس کے لیے میں نے ہوا پیچکس لیا ہے اس کو ہلکا سا گیس پر اس طریقے سے ہم گرم کریں گے ٹھیک ہے اور اس کی پلاسٹک تھوڑی تھیک ہوتی ہے تو آپ کو دو تین بار گرم کر کر کے لگانا پڑے گا تو اس کے لیے آپ کو پیسنس رکھنے کی بہت سارے ضرورت ہے تو یہاں پر دیکھیں ہلکا سا میں نے گرم کیا اور اس میں اس طریقے سے میں نے ہول کیا ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا گھٹھنڈا ہو گیا تھا پھر میں نے اکین گرم کیا اور اس طریقے سے میں نے یہاں پر ہول کر لیا ہے تو ایک بار یہاں پر ہول ہو چکا ہے اب میں یہاں پر پیچھے کے حصے پر یہاں پر ہول کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے میں ٹرائی کر رہی تھی لیکن یہاں پر ہول ہے پرفیکٹ ہو گیا تو پھر میں نے سوچے چلو سبی برسس میں یہاں پر ہی ہول کرتے ہیں جس سے کہ ہمیں گریب تھوڑی زیادہ مل جائے گی تو یہاں پر بھی دو تین سٹوک مجھے لکانے پڑے گرم کر کے اور اس کے بعد یہ فائنلی یہاں پر ہول ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سبی برسس میں ہول میں نے کر لیا ہے یہ اچھے سے اب چلیے اب ہم بناتے ہیں اس سے اپنا آل میزر اس کے لئے اگین میں نے اسی ڈوری کا یوز کر رہے ہیں بکوز یہ ڈوری کافی سوفٹ ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے تک ہوتی ہے اچھی کوالٹی کی ہے اس لئے میں اس کو یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی چیز کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے میں ان میں سبھی میں دھاگے ڈال لوں گی تو یہاں پر دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھی کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم لوگ خود بھی بھول جاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک تو کٹ لیا تھا لیکن میں دوسری والی ڈوری تھی میں کٹنا بھول گئی تھی تو پہلے ہی آپ اس طریقے سے کٹ کر آرینج کر لیسے تو آپ کو دو ڈوری برابر مطلب ماترہ برابر سائز کی لینی ہے سیم سائز کی آپ کو دو ڈوری کٹ کر لینی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو نوٹ لگا دینا ہے ایک اس طریقے سے اور یہ دیکھیں جس سے کہ آپ کو برس یہاں پر ٹک جائے اور بار بار مطلب نیچی کی طرف نہ کریں تو اس لئے یہاں پر آپ کو دوسرا بھی برس میں اس طریقے سے ڈالوں گی اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں نوٹ لگا نہ بھول گئی تھی اس لئے میں بار بار ملگا رہی ہوں آپ پہلے ہی نوٹ لگا لیجئے برس کو ڈالنے سے پہلےी اور بس اس طریقے سے دیکھیں میں نے یہاں پر نوٹ لگا دی میں نے اس کو کھسکا دیا تو یہ دیکھیں اب یہ اس طریقے سے اتنا کیاب ہوگی اب میں دیکھیں یہاں پر پہلی سے heel دوری پر میں نے گانٹ لگا لیے اور اس کے بعد میں اس میں دوسرے اور تیسرا والا برش ہے وہ ڈال لوں گی تو بس اس طریقے سے تھوڑا سا گھوم آ کر اور یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس میں بھی جو ہے ڈوری ڈال لی ہے اور یہ بہت اچھے سے ڈل کر تیار ہو گئی تھی تو یہ دیکھیں یہ بھی اٹک گیا ہے تو اب ایسے ہی سیم میں دوسری سائٹ پر بھی لگا لوں گی اسی طریقے سے ڈال کر تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ایک ہنگر ٹھیک اب آپ اسے اپنے کچن میں بھی یوز کر سکتے ہیں باتھروم میں بھی یوز کر سکتے ہیں کہی پر بھی یوز کر سکتے ہیں فیلال تو میں اس کو اپنے مطلب وال پر یوز کروں گی کبھڑ میں یوز کروں گی اس پر کپڑے وغیرہ آپ اس طریقے سے جتنے ہی فیملی ممبر ہیں ان سب کے لیے بنا دیجئے آپ کو اپنے اکورڈنگ لے لینا ہے 3 کا 4 کا جتنا بھی آپ بنانا چاہے اور آپ اس پر اتنے سارے کپڑوں کو ہنگ کر کے رکھ سکتے ہیں تو ہر ممبر کے لیے ایک ایک سیٹ کر دیجئے اور بس اس طریقے سے اگر آپ ہنگ کر کے رکھ دیجئے تو سب کو اپنا اپنا پتہ رہے گا اگر بھائی چانس وہ لوگ کپڑے خراب بھی کر لیتے ہیں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں اپنے ارگنائزر میں اپنے کپڑے ارینج کر لو تو اس طریقے سے لوگ کر دیتے ہیں زیادہ آناکانی بھی نہیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارا گھر بھی زیادہ میسی وغیرہ نہیں دیکھتا ہے کپڑوں سے تو سب سے لگر میسی ہوتا ہے لیکن کپڑے اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن پہننے کے لئے تو پھر بھی کسی کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے سارے کپڑوں کو اسپیس ہنگ کر دی اور یہ میں نے اپنی بیٹی کے لئے بنایا ہے تو یہ دیکھیں سارے کپڑے اس کے حصے اچھے سے ہنگ ہو گئے ہیں ابھی اس میں اور بھی بہت زیادہ اسپیس بھاکی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ بھی اسپیس بھاکی ہے تو اس میں اور بھی کپڑے بھی ہنگ ہو سکتے ہیں یہاں دیکھیں بیچ میں کتنی ساری جگہ کھا لیا تو اس میں آپ بہت سارے کپڑوں کو اسی طریقے سے ہنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے وال پر ہنگ کیا ہوا ہے لیکن میں کیا کرتے ہوں جو کورٹ بغیرہ ہوتے ہیں ان میں اس طریقے سے کیل بغیرہ لگا دیتی ہوں جس سے کی تھوڑا سا مور اسپیس کریئٹ ہو سکے اور اس کو دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے آپ کورٹ بغیرہ میں یا کورٹ اس کے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے وال ہوتی ہے وہاں پر ہنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ ان کو ہنگ کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے کورٹ کو بند کرنے میں یا کھولنے میں بھی آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگی اور یہ بہت ایزی طریقے سے کام کرتا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے نیک سپس کی طرف اس کے لئے دیکھیں یہاں پر اگین میں نے میں نے ٹوٹ پرس لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے پیچھے کی سائٹ سے میں ہلکا سا گرم کر کے اور بینٹ کر دوں گی اس کو پہلے میں نے ہاتھ سے ٹچ کر رہی تھی بٹھ ہاتھ سے آپ لوگ مت کیجئے گا بکرز بہت زیادہ گرم ہوتا ہے پلاسٹک میلٹ ہوئی ہوتی اگر آپ کی ہاتھ میں لگ گئی تو ہاتھ میں چھالے وغیرہ پڑھنے کا بہت ہائیلی چانسز ہیں سو پلیس مت کیجئے گا اور اس طریقے سے میں نے تو سیجر وغیرہ کی ہیسے اس کو بینٹ کر دیا موڑ دیا ہے تو یہ دیکھیں دو تیار کر لیا ہے اب ان سے ہم کیسے ہینگر بنائیں گے چلے دیکھتے ہیں اگین یہاں پر تو ہول ہیں ہی پہلی سی تو آپ ان میں بھی ڈال کر بان سکتے ہیں اگر وائز آپ سیمپل باہر کی طرف سے بھی بان سکتے ہیں تو اس طریقے سے چھلنا تیار کر لیا ہے اور اس میں اس طریقے سے ڈال کر اب ہم یہاں پر اس طریقے سے اس میں دونوں کو جوائنٹ کرتے ہوئے اور بہت ہی اس طریقے سے تھوڑی سی ٹائٹ گانٹ لگاتے ہوئے اور ہم اس کو بھی باندھ کر تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا ایک ارگنائزر بن کر تیار ہو گیا اب آپ کو پتا ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ اکثر ہمارے پاس کچھ اس طریقے کے بیمبو آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے کے بیمبو آ جاتے ہیں جو اس لی پڑ رہتے ہیں آپ یہ یہ تو شاید اس کا ہے جو کلر آتے نا ہولی پہ بوم بالے کلر یہ اس کا ہے اور نہیں تو جو فائل وغیرہ آتی ہیں ان میں اس طریقے کے رول آتے ہیں آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اور بس اس طریقے سے اس کو ڈالنا ہے اور اس میں بھی آپ اپنے کپڑے ساڑی وغیرہ ہینگ کر کے اچھے سے رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں اپنے سوٹ وغیرہ ہینگ کر کے دکھا رہی ہوں تو اس میں آپ ساڑی وغیرہ کے لیے بھی اپنا organizer بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو ہینگر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرفیکٹ بن جاتا ہے اگر میں اس کو بھی بتاؤں گی آپ اپنے کپڑے وغیرہ اگر آپ اس کو کپڑے وغیرہ رکھنے کے لئے use نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اپنی جو بینگر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اس طریقے سے ڈال کے اور بس اس طریقے سے آپ کو لگا دینا ہے اور جہاں پر چاہیں آپ وہاں پر اس کو ہینک کر کے رکھ سکتے ہیں تو گئیس یہ تھے میرے آج کی کچھ tips and ideas I hope کہ آپ کو پسند آئے ہوں تو یہاں پر دیکھیں جو المیرا وغیرہ ہوتی ہے وہاں پر اس طریقے کی نیر تو لگی ہوگی آپ اس میں ہینک کر کے رکھ سکتے ہیں تو گئیس میرا آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کومنٹ شرکشن میں جرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئے ہوں تو پلیس ویڈیو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو چلیے پھر ملیں گے ہم اپنے ایسے کیلئے نیکس ویڈیو میں